اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلالو قدر تمل لی سانی یفقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورة الانعام کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینے کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئیتیں 142 اور 143 اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام همولتا وفرشا خلوا مما رزقاكم الله ولا تتبیوا قتوبات الشیطان انہو لکم عدو مبین سمانیات عسواج من الدعان سنینی ومن المعز سنین قلعاء الزاکرین هرماء من الانسیین اما اجتملت عليه اما اجتملت عليه ارہام الانسیین نبیعونی بعلمن انکنتم صادقین انشاءاللہ اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ومن الانعام اور جانوروں میں سے جو چپائے ہیں نا ان میں سے ہمولتا وفرشا وہ جو کہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور بچھنے والے ہیں یعنی کہ زمین کے ساتھ بچھنے والے ہیں قلو ممہ رضا کا قوم اللہ خو اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے ولا تتبیو خطوات الشیطان ولا تتبیو اور نہ تم پیر بھی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی یعنی نہ تم شیطان کے پیچھے چلو انہو بے شکو لکم عدو مبین لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا بے شکو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور چار پانچوں میں سے بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے بھی یعنی چھوٹے چھوٹے بھی جانوروں کو اللہ ہی تبارک و تعالی نے پیدا کیا پس خدا کا دیا ہوا رزق خواہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شکو تمہارا کھلا دشمن ہے سمانیات عزواج آٹھ جوڑے ہیں کھتے ہیں جوڑے ہیں آٹھ من الدعا نسنیائین اور بھیڑ کے دو و من المعازیسنیائین اور بکری کے بھی دو کل عزا کی رینا تو کہہ دو کہ کیا دو مذکر حرام ہیں امیل انسیائینی یا دو مونس مونس جو انہیں وہ حرام ہیں یعنی جو آٹھ جوڑے ہیں دو بھیڑوں کی اور دو یعنی بھیڑ کا نرمادہ اور بکری کا تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں مادہوں کو حرام کیا ہے یا دونوں جو آنا مونس جو آنا ان کو حرام کیا ہے امشتامالت علیہ الارہام کیا امشتامالت یا مشتمل ہے اوپر ان کے رحم انسیائینی دونوں مونسوں کے نبی اونی بھی علمین بتاؤ آپ نے علم کے ساتھ ان کو ان تم سوالگین اگر تم سچے ہو یعنی یہاں پہ ان کافروں سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور کہا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ جوڑے پیدا کی ہیں دو نرمادہ بیٹھ سے اور دو نرمادہ بکری سے آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نرمادہ حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جو ان دونوں ماداؤں کے رحموں میں مجود ہے یعنی پیچھے وہ پیچھے تین چار آئے تھے پیچھے ہم نے وہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے اوپر کیا چیز حرام چھلاتے ہیں جانوں کو کیسے حرام چھلاتے ہیں یعنی اگر وہ زندہ ہے تو خاص اپنے لئے کر لیتے تھے اور جب وہ مرہ ہوا مانگ پیٹھ سے پیدا ہوتا تو اس کو بیویوں کو لیے بھی حلال سمجھتے تھے اسی کے بارے میں اب ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہہ رہے کہ آٹھ جورے اللہ نے پیدا کیے ہیں بھیڑ کے دو نرمادہ بھکری کے بھی دو نرمادہ تو نبیقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے کہ اب ان سے پوچھئے کیا تم نے دونوں نروں کو جو نر ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کیا یہ دونوں مادہ کو یا وہ جو ان کی مادہوں کے پیڑ کے اندر بچے رہے ہیں موہم میں موجود ہے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو سکھا جی آمنت باللہ صلاق اللہ العظیم